سوشل میڈیا پر جائیں سماج کے سب سے ہی لوگ اپ پر یہ جائنر نیوز چینل چینل مہا لکشمی کی اوڑ سے آپ کے پاس رات آٹھ ہو جی ایسا لائے ہیں آج کریں گے گومت گری کے سچ کی بات بہت خطرنا بات پر اس سے پہلے یہ خبریں دیکھ لیجئے آج پورے دن کل پورے دن ریڈیو ہو ٹی وی ہو اخبار ہو میکزین ہو ڈیجیٹل ہو سوشل ہو سب جگہ بس ایک ہی جیسے پر ہی ہے جب کسی دھرم بھر کوئی بولتا ہے نا تو پورا کا پورا سماج نہیں پورے نیتا اس کے سانت اور لوگ سب بولنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایک جائن سماج کو چھوڑ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہندو کے اوپر ایک ٹپڑی کر دی گئی تمیلاڈو کے اندر کہ ساناتن دھرم نہیں ہے کچھ ایسا کہہ دیا گیا جبکہ جائن دھرم ساناتن ہے اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کبھی اور یہ دیکھیں چھپ گیا چھپتا رہا آج آسار جگہ ہے صرف ایک کیول جائن دھرم کے بارے میں کوئی نہیں سنتا اور باقی سب کی سنی جاتی ہے آج گومنٹگیری کی کہانی کچھ ایسی ہوتی ہے ایسا سچ جب کلیکٹر نہیں سنتا عدالت کہتی ہے پلکل جیسے گرنار کو اتحاس کچھ بلیاں پر گومنٹگیری میں لکھنے کی ایک کہاوت ہو رہی ہے وہاں سرکار کس کی یہاں سرکار کس کی پرشاسن ہو اور کچھ بھی ہو نہیں سن رہا اب آپ وہ سناتے ہیں آج کی ریپورٹ آپ گومنٹگیری کا وہ کلوا سچ جہاں کلیکٹر کہتا ہے جا کے کہنا ہے عدالت میں کہہ دو میں تمہاری بات نہیں نانتا جمین دو یہ ہے گومنٹگیری دگمبر جہن سماج کے آستھا کا سب سے بڑا کیندر اور اتی کرم کرتا ہوں سے بچانے کے لیے لگ وقت آٹھ سال سے آج جہن سماج سنگرش کر رہا ہے جمین ہماری نام سب کچھ ہماری نام عدالت کے نرنے ہمارے نام یعنی باؤنڈری وال بنانے کے لیے بھی آٹھ سال سے ایک مشکت نہ بنائے تو دکت اور بنائے تو کچھ نہیں کیا کیا کہتا ہے ہاں پر کلیکٹر وشواس نہیں ہوگا آپ کو کیا کہا ہم نے سیری بات کی عدیقشیاں کے بھرات موڈیجی سے ایک بہت پہلے ان سے سنیے حقیقت نہیں کر رہا ہے کلیکٹر نہیں مان رہا ہے نا کلیکٹر نہیں کر رہا ہے اپنے جبیر پہ کبجہ کر رہا دیا سریعے کر رہا دیئے کوئی سنتے ہی نہیں ہے پھولیوارے بھی سنتے نہیں بولتے ہیں کلیکٹر سے بات کرو کلیکٹر بولتا ہے نہیں جو میری چھاؤ کروں گا میں نہیں پروہ کرتا کنٹیپ برنڈیپ کی مطلب کلیکٹر ہماری کوئی بات نہیں مان رہا جو کورٹ 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 وہ بھی نہیں مان رہا وہ نہیں وہ پروہ کرتا کورٹ کی وہ میں نے کورٹ کو لکھے ہو جائے دیا ہاں اور پھولیس پھولیٹیپ بھی لگاتی کورٹ نے کنٹیپ بھی فائر کرتی پروہ نہیں کرتا ہوں ایسا کلیکٹر ہے مطلب وہ اور دوسرا گوڑزر ان سے بول رہا ہے کہ یہ ہماری جمین ہے دیوار بنا رہے ہیں ہاں مطلب یہاں پر ہمیں جو کورٹ سے ہماری جمین لیگل ہی ہے اس پر بھی ہمیں کوئی سہیوگ نہیں دی رہی نا کلیکٹر دی رہا ہے یہ تو اولو انڈیا اور اولو انڈیا کا چھوڑ چھینڈا پڑے گا ازروایج یہ کلیکٹر نہیں ماندھا نہ ترسی سلاوٹ بانگ رہا ماندھا ہے اچھا یہ دوڑا نہیں ماندھا میں نے ترسی سلاوٹ بھاچپا کے نیتا اچھا یہ بھاچپا کے نیتا ہے یہاں پر ہاں 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 ملتری ہے اور یہ کلیکٹر سے کہہ دے نہیں اور کلیکٹر بلکل صرف آدمی اور پھول کرتا ہے میں نہیں پروہ کرتا ہے اچھا اور یہاں گولتا ہے میں نہیں پروہ کرتا ہے یہ اچھا مطلعہ کوٹ میں کہتے ہیں کہ ہماری گلتی ہوگا ماف کرو اور یہاں کوئی پروہ نہیں کرتا ہے میں کوٹ کی آٹر کی ہاں ہاں نہیں پروہ کرتا مطلعہ یہ دو مخوالی بات چلتی ہے ہاں ہاں بدباس جاندی بدباس دوسری سلاوٹ جی کون ہے جی ہاں منتر پردیش کے جل سنسادن منتری ہیں منتری جی اوپر کلیکٹر اس کے بعد اور پولیس کے بعد تین انہیں جیسے ایک قسم کھالی ہے عدالت کی بات نہیں سننے والی ہے کچھ باؤنڈری بناو تو دکت کیاریاں ٹھیک کرو تو دکت اور ان کے کھڑنجے سب کچھ بہت کچھ ہے جو عدالت کے نیرنے ایک نہیں دو نہیں ادھے کو اور نیرنے مل چکے ہیں علیکو بات وکان سے جو نہیں رہنگتی ہے سنیے بھرت مہدی جی سے لوگوں کو بڑا کر کے پولیس شری کر دی تین مہین اور وہاں شریعے گڑوا دیئے مطلب پولیس کی حاضری میں کروائے گایا ہے کام یہ ہاں پولیس کی حاضری میں درا کر کے اور آج بھی ہمیں درایا جا رہا ہے ہم نے منع کر رہا کہ کوئی ایک ہی بھو بھی نہیں دے گے درایا جا رہا ہے ہمیں کام نہیں کر دیا جا رہا ہے مطلب ہمیں بلٹی ہماری جمین پر ہمیں دھمکا کر پولیس پرشاسن مل کر یہ کام کروائے ہاں پولیس کلیکٹر کر رہا ہے سارا کام آچھا کلیکٹر کی نیتورت میں ساری گھنڈا کیل ہی ہو رہی ہے آچھا سارا دھمکائی سارا ہمارے بھو بھی پر گفجہ یہ سب کلیکٹر ان دو کڑا رہا ہے ہمیں مینسٹر کے کہنے میں آکر مطلب منتری بھی ہمارے خلاف ہو رہا ہے مطلب ہماری منتری منتری کے بینجر ہے گرجر منتری کا پی ہے آچھا قبیشرہ کر رہا ہے آج آپ کو بات کریں گے کارک جو کے ساتھ گومتگری بھومی پر دیکھ رہے ہیں تتکالین مکھیا منتری ارجون سنگھ جی مدیہ پردیش شانسان دورہ یہ بھومی آمنٹیت کا یہ کلیٹر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر بھگوان بھاولی دگمبر جینٹرس کو اندور کے پکش میں 31 اگست 1980 کا جو پتر دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سپش لکھا ہے کہ گرام جموریڈی حپسی میں بھگوان بھاولی دگمبر جینٹرس کو 58.20 اگر جو مانگی گئی ہے اس کو 18 اپریل 1988 کو جو ہم نے کی تھی اس میں 2.75 اگر تتکال دینے کا آدیش دیا گیا اور 65.45 اگر انہوں نے کا آمنٹن کے لیے وچارہ دینے اور اس کا بھی آکنٹن کر دیا گیا اور اس پرکار ہمیں 65.60 اگر بھومی گومتگری پر مدی پردیش سرکار دوارہ اپنے مندر دھرم شالا و انے نرمان کے لیے آمنٹیت کی گئی ہے کاغج اس پشٹ بتا رہا ہے آج آپ کو صرف چتروں کے ساتھ دیکھئے بھاسکر کا یہ خبر میں چھپی پرمان دے رہی ہے دیش کے ایک بہت بڑی اخبار نے جو اپنا چھاپا ان دور کی اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے ساف لکھ رہا ہے کہ بھگوان بھاوولی دگم مرجہ انٹرسٹ اپنی بھومی 12.49 اگر جو لی ہے اس نے اور پھر 53.11 اگر جو اس کو بعد میں ملی اس پر باؤنڈری بال بنانے کی لگا تارو گیٹ لگانے کی کوشش کرنے میں اسفل ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہاں پر گوڑ جروہ انہیں 2015 یعنی 8 سال سے ان کو باؤنڈری وال پر گیٹس نہیں لگانے دے رہے ہیں پتھر باجی کرتے ہیں ڈنڈوں کے جور پر مزدوروں کو بھگا دیتے ہیں آج حالت اتنی ہو گئی ہے یہاں پر چیمبر میں ٹوٹ فوٹ ہو گئی اس کو نہیں بنانے دیا بگیچے میں کیاری بنانے کا پریاس کر رہے تھے تھانہ گاندینگر سے پولیس والے آئے اور مزدوروں کو ٹھا کرنے جاتے ہیں اخبار اس کو پرماند کر رہا ہے یعنی جان بوجھ کر سماج کو پریشان کہ جرہا ہے جسے تنگ آ کر وہ گوڑ جروہ انہیں سماج کو اپنی عدیکارک جیم جمین ان کو دے دے قسم کھا رکھی ہے جہن سماج نے اب ایک انج جمین نہیں دی جائے گی مدی پردیش ہائی کوٹ نے اپنی یہ دیکھ رہے ہیں اورڈر یہ ریٹ پیٹیشن نمبر 26452 2022 کی ہے جو دو جنوری دو ہو جائیتا ہے اس کو انہوں نے کلیکٹر اندور کمیشنر اور پولیس اندور انہوں نے انو بھی بھاگی آدھیکاری جلا حتود اندور اور تحصیل دار حتود کے نام آدیش دیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ جین سماج کو یعنی بھگوان بھاوگلی دگمبر جین ٹرس کو پوری پولیس سہائتہ دی جائے جس سے یہ اپنی باؤنڈری وال بنا سکیں اس آرڈر میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو دو جنوری تیس کا ہے اس میں سپشت یہ ہے لکھا ہوا ایک بار بھی اس نے آج تک دو جنوری تیس سے اسی طرح کی پولیس سبستہ ہاں وہ بھی بتائیں گے دو مہینے نہیں دو دن کے لیے کام کرا اور اس کے بعد بنتہ دھار کیا اس پر نا مونیشی سودھا ساگر جی نے سیدھے سیدھے کہہ دیا جین سماج کو انہوں نے اپنے پروچن میں چناف کا سمیں ہے جب لوہا گرم ہو چوٹ کرنی چاہیے اپنے ووٹ کی طاقت دکھانے جیے سنیے جرہ مونیشی سودھا ساگر جی سے اندور سماج جدی پوری شنگٹت ہو جائے کچھ ایسا کارے کرے جس سے سرکار کیونکہ کوٹ تمہارے پکش میں ہے سب کچھ تمہارے پکش میں ہے لیکن راجنیتی تمہارے پکش میں نہیں ہے راجنیتہ لوگ بوٹوں کو دیکھتے ہیں شنگٹھن کو دیکھتے ہیں تو راجنیتہ لوگ جب کسی آفیشر کو پھون کر دیتے ہیں تو آفیشر کو مجبور ہو کر اپنی نوکری بچانے کے لیے روکنا پڑتا ہے سارا بھارت اتنا کارے نہیں کر پائے گا جتنا اندور کا سنگتھن کر پائے گا مجھے نہیں دیکھتا ہے کہ ایک بار بھی پورے اندور نے مل کر کے کوئی آواز اٹھائی ہی نہیں پورا اندور مل کر کے شڑک پہ نہیں آیا پورا اندور مل کر کے ایک آندولن کا روپ نہیں دیا تو آپ اپنے گھر کو اکھٹے کیجئے بھارت تو آپ کے پیچھے ہے ہی وہ تو آپ کا سیوگ کر ہی رہا راج نیتاؤں کے مادیم سے تمہارے اوپر جو شنکٹ آ رہا ہے وہ آپ کے راج نیتاؤں کی کاران آ رہا ہے آپ ساری سماج کے لوگ مل کر کے اور چناؤ آنے والا ہے یہ چناؤں میں فیصلہ اور نرنے کریں اور سرکار کو ہدایت دیں کہ ہمارے کانون ہمارے پکشنہ ہو کر کیوں ہو رہا ہے اور پوری اندور سماج یعنی چناؤں کا یہ جنڈہ بناے انتہ پوری جن سماج چناؤں کا بحثکار کرنا ہے گزب کی بات ہے ایک طرف جن سماج کی حقیقت میں سرکار دوارہ دی گئی جس کا ہر سمیں کشت جا رہی ہے پیسے کی راشی کی جو ہے اس کے اندر دوسری طرف گرجروہ انیے نے دکمبر جن سماج کے مندر کے پاس ہی سرکاری بھومی پر اوید کبجہ کر لیا اپنے مندر بنانے کے لیے یہ بات ہے دو ہزار چھے اور نو کے بیچ میں کوئی بانتا نہیں اور اس کے بعد دس اور گیارہ میں آنے جانے کے راستے کے لیے ہمارے جیوین میں کبجہ شروع کر دیا اور سولہ سترہ میں ایک اوید دھرمشالہ بنانی گئی کوئی نہیں اب راستہ جو چاہتے ہیں ہماری پاؤنڈری والد توڑنا چاہتے ہیں گیٹس نہیں بنانے جاتے اور کیول کلیکٹر نے ان توڑنا پتا کیا کہے پر وہی سے سنا پنے دکمبر جن سماج کو مندر کے گیٹ پر شٹر نہیں لگانے دیں گے دیکھ لیجئے کیسے بنے گا یہ سرکاری جمین پر کیسے کبجے ہوتے ہیں اور جن سماج کی ادھیکر جمین پر کیسے لوٹ ہوتی ہے اس وش دکھ رہا ہے اپنے بہاول اور مسل پاور کے دم پر دو ہزار چھے سے نو کے بیچ میں یہاں مندر بنایا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آنے جانے کے راستے کے لیے دھرمشالہ سب کچھ بنائی اور اب راستے کے لیے جگہ کھیچی جا رہی ہے جین سماج کی ادھیکرطر سے جو برکل روپ سے ہائی کورٹ کے آدیشوں کے وپری تھے یعنی سپریم کورٹ کے وپری آدیش سے وپری چل رہا ہے سب گیر کانونی کامت گرنہ کھل کر ہو رہا ہے اور کوئی اس کے بارے میں پرشاہ سن اور پولیس کچھ نہیں بول رہے ہیں ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اپنے ٹرسٹ گومنگ گریہ کو پرشاہ سن کے وال ہاں آدیش سنال دالت کا کہ دو مہاں کے اندر پولیس ویبستہ دے رہی ہیں تو ایک مئی اور دو مئی کو پولیس وال اپلپ دکھ رہا گیا ہاتھ جوڑے ہاتھ ملائے سب دیکھ رہے ہیں آپ اور دو مئی کی شام ہوتے ہوتے ہماری باؤنٹری وال کا کام بند کرا دیا گیا پرشاہ سن نے تین مئی کو کہہ دیا کہ اور یہاں باؤنٹری وال نہیں بنے گی اور مزدور کو ڈنڈے مار کر جیسے بھگا دیا گیا دوسری طرف دیکھئے کیا گزب کی بات ہے وہی دیکھئے یہ عوید نرمان گومنگری کے اوپر کس طریقے سے جیسی بھی باقاعدہ آتی ہے پولیس دو داری آتی ہے اس لیے نہیں کہ عوید نرمان رکھنا ہے بلکہ عوید نرمان کو جاری رکھنا ہے جیسی بھی کام کر رہی ہے ہمارے جمین پر سرکاری جن پر ادھیکار کی سجدہ جا رہا ہے کھل کر ہو رہا ہے پرشاہ سن کی ناک کے نیچے پولیس کی ناک کے نیچے یہ کیا ہے یہ ہے کہتے ہیں اندھیری نگری چوپٹ راجہ یا کہیں کھل کر ہوتی گھنڈا گرد گھر جروہ انیہ سماج نے پھر کیا کر آئے گت ورش میں یعنی بائیس دیز میں ایک نیا اتی کرمہ شروع کیا چھتیس ویڈ بائی پچاس ویڈ کا گومنگری پہاڑی پر کیا گیا اور اس میں سے پیدانتے ہیں اب بیس ویڈ بائی پچاس ویڈ یعنی ساٹھ پرسنٹ جگہ ہمارے ٹرس یعنی گومنگری کی بھومی ہے اس کی شکایت ٹرس نے کلیکٹر اندور سے کری انوی بھاگی ادھکاری ملہار گنج اندور سے کی تحصیل دار ملہار اندور سے کی انوی بھاگی ادھکاری کو پتر بھی لکھا کہ بانڈری واؤل بننے دی جائے عدالت کا آدیش ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب جو پتر انوی بھاگی ادھکاری دورا لکھا گیا پر کیا گزب کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ٹرس نے پھر ریٹ پیٹیشن ڈالی آٹھ ہزار پچاس دو ہزار تئیس جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور جس کا صاف اس پچھ دب ہوتا ہے شیشے کی طرح تو نرڈے میں دیر نہیں لگتی چوبیس اپریل دو ہزار تئیس کو یہ آدیش آ گیا کہ تحصیل دار ملہار گنج بھاگوان بہاوبلی دگم بڑجہ انٹرس کو تئیس جنوری دو ہزار تئیس کو جو شکایت تھی اسے ریجسٹر کریں اسے تکاریوائی کریں پرنتو آج تک اس سرکار کی اس آدیش عدالت کے بار کسی عدیکاری نے کوئی آدیش پر کوئی کاریوائی نہیں کی ہے گزب کی بات ہے جہاں عدالت کی آدیش ہوگی کھل کر اب مان نہ ہوتی ہے گومنٹ گریڈ ٹرس کو سرکار دورہ یعنی ایم پی سرکار دورہ بیالیس سال پہلے بھومی آمنٹیت کی گئی تھی کھاگج آپ کو دکھا دیئے تھے پر یہ لیز ٹوٹ جائے جیسے کوئی ساجی چل رہی ہے ہمارے سے یہ جمعین چھج جائے حقیقت اس لیے اسے اب جا کے رینیویٹ یعنی رینیو نہیں کر رہے ہیں عدالت نے اپنے آدیش میں اس پشت کہہ دیا کہ ٹرس کو آمنٹیت بھومی کی لیز رینٹ نوینی کرن کرائے جائے لیز ڈیڈ رئیسٹر کرنے کا آدیش دے چکا ہے لیکن ان دور کے کلیکٹر مان یا ہائی کوٹ کی آدیشوں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے آدیشوں کا مکھول اڑا رہے ہیں ہوا میں اڑا رہے ہیں اور اس کی کمپلین پوڈیشن میں سے لگا رکھی ہے پر آپ دیکھ رہے ہیں اکتیس مارچ دو ہزار تر تالیس تک جو راشی تھی وہ جمع کر رکھی ہے اس کی باقاعدہ یہ رسید آپ دیکھ رہے ہیں پر جان بوچ کر اس کا نوینی کرن نہیں کیا جارہا جس کے چکر میں جمین چھنے اور اوپر جو دی گئی جمین اس کا عوید قبضہ جاری رہے یہی نہیں لگاتار ریٹ پیڈیشن لگ رہی ہیں یعنی یہاں پر کاغج کتنے مجبوط ہیں پر کاغج مجبوط کے بعد نہ نیتہ سن رہے ہیں نہ پرشاسن سن رہا ہے نہ اور پولیس سن رہی ہیں یعنی ایک ساتھ الگ سرکار ہو گئی ہے عدالت کے خلاف کھڑی ہو گئی ریٹ پیڈیشن نمبر دیکھ رہے ہیں آپ یہ 18492 2022 میں 30 اگست 2022 کو عدالت نے یہ عادیش دیا ایک اور کلیکٹر اندور کو انویو باغ عدی کاری کو اور یہ حتود کے بھی نزول کے بھی اور تحصیل دار اندور کو کی ہے لیز ڈیڈ دو ماہ کے اندر کرنے کا اس پشٹ عادیش دیا گیا ہے گھزب کی بات ہے یہ عادیش یہاں پر دیکھ رہا ہے 30 اگست 2022 اور آج 30 اگست 2030 گزر گئی ہے اس کو بھی آج پانچ دن اوپر ہوئے نہیں جو کام دو ماہ میں کرنا تھا آج بارہ ماہ بھی اس کو نہیں کیا گیا ہے آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں آپ یہ جس میں اس پشٹ لکھا ہے کہ دو ماہ میں ڈیڈ کے لیے کام کریں لیکن کالیکٹر اندور آج پانچ ستمبر 2023 تک اس نے ہائی کورٹ کے اس اندور کی آدیش کا پالن نہیں کیا ہے گھومٹ گری کا کڑوا سچ دیکھا آپ نے جمین اپنی اپنی جمین پر باؤنڈری وال نہیں بندی جاری گیٹ پر شٹر نہیں لگ رہا ہے کیار یہاں ٹھیک نہیں کر جاری کاریال ہے ٹوٹ کی ہے اسے جنودہ نہیں گزب کی بات جس جمین پر ہمارا آدھکار ہے اس پر بھی جیسے چھیننے کے لیے ایک چھین آج اپٹی گرنار میں تو کاغذ نہیں کہتے نا بہت ہمارا ہجاروں ورشوں کا آدھکار ہے وہاں یہ کہانی ہے اور یہاں جب آدھکار لے کے لفشیہ سنز لیتے ہیں تب یہاں پر گزرات مدے پردیش کہانی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے جین تیرسوں کو کسی طرح کھیس لیا جائے جمین کو اور عوید جو بنے ہوئے ہیں انہیں واقعیدہ پرشاسن پولیس سب کچھ تیار رہتے ہیں اس کے سواگت کے لیے اس کے نرمان کے لیے چاہتے ہیں تین سو بھائی پانسو فٹ جگہ اس میں سے دیتی جائے سچ کا دیکھئے ساتھ کون دیتا ہے عدالت ساتھ ہے اگر ان دور سماج ایک ساتھ لڑے گا تو ویجہ نشچت ہے بس چوٹ کرتے رہی ہے چوٹ کرتے رہی ہے پتہ نہیں کہ اس چوٹ سے سفلتہ مل جائے سادر جائے جنیت موسیقی موسیقی